پہرے اوکیانوس میں لا پتہ آپ دوز کی تلاش ختم ہونے میں ایک گھنٹہ باقی رہ گیا اب تک کچھ پتہ نہ چل سکا جدید آلات سے لیس فرانسیسی جہاز تلاش کے مقام پر پہنچ گیا جہاز پر موجود روبوٹ پر چھ ہزار میٹر گہرائی میں جا کر سمندر کی تہہ میں اٹکی چیزوں کو نکال سکتا ہے برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ روبوٹ ٹائٹن جیسی بھاری شہ کو سمندر کی تہہ سے نہیں لاسکتا امریکی کوزگارڈ کا کہنا ہے کہ آپ دوز میں موجود افراد کے لیے آکسیجن کی سپلائے پاکستانی وقت کے مطابق شام چار بچ کر اٹھارہ منٹ پر ختم ہو جائے گی ٹائٹن کو چوبیس گھنٹوں بعد خود سطح سمندر آنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا لیکن پانچ روز بعد بھی اس کا پتہ نہ چل سکا ٹائٹن میں پاکستانی بزنسمن شہزادہ اور ان کے بیٹے سلمان داؤت سمیت پانچ افراد سوار ہیں بہر اوکیانوس میں غرق ٹائٹن آبدوز میں آکسیجن ختم ہونے میں کچھ ہی وقت باقی رہ گیا بہر اوکیانوس میں غرق ٹائٹن آبدوز میں آکسیجن ختم ہونے میں کچھ ہی وقت باقی رہ گیا رسکی آپریشن ٹیز کر دیا گیا جہازوں کی نئی ٹیم بھی پہنچ گئی ہے امریکی کوزگارڈ کے مطابق سمندر میں موجود چٹرانے پانی کا دباؤ اور موسمی حالات رسکیو میں بڑی رخاوٹ ہیں امریکی ریاست کینیٹکٹ سے دو گناہ بڑے رقبے میں بائیس فٹ کی آبدوز تلاش کرنا گھاس کے دھیر میں سوئی تلاش کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے کوزگارڈ نے سوچر آپریشن کا نقشہ بھی جاری کر دیا دوسری جانب لا پتہ آبدوز کے خودکار حفاظتی انظام سے مطالق نئی معلومات بھی سامنے آ گئیں آبدوز بنانے والی کمپنی کے سرمایہ کار ایرن نیومن نے امریکی نشریاتی ادارے سینن کو انٹریو میں بتایا کہ چائچن کو چوبیس گھنٹوں بعد سطح سمندر پر خود واپس آنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا اسے خصوصی بھاری مواد کے ذریعے پانی کے اندر رکھا جاتا ہے چوبیس گھنٹے بعد یہ بھاری مواد آبدوز سے خودرگ ہو جاتا ہے تاکہ آبدوز سطح سمندر پر واپس آ سکے لیکن پانچ روز ہو گئے نہ آبدوز اوپر آئی نہ اس کے اندر موجود افراد کا کوئی سراغ مل سکا